موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنی ایک نئی صبح اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اسلام آباد سے آنے کے بعد یہ اگلے دن کا ویلوگ ہے جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں اس دن تو رات کو ہم لوگ کافی دیر سے گھر آئے تھے کیونکہ کافی تھک چکے تھے ائرپورٹ سے آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے مندی چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم گھر کافی دیر سے پہنچے تھے اور پھر بچے جو تھے وہ ابھی تک سو رہے تھے تو پھر میں صبح اٹھ گئی تھی میں نے کہا پہلے میں ناشتہ وغیرہ بنالوں پھر میں بچوں کو اٹھاؤں گی اور بچوں کو اٹھانے کے بعد پھر میں صفائی وغیرہ کا کام کروں گی کیونکہ میٹ نے میری کہہ دیا تھا کہ آج وہ نہیں آئے گی تو بس پھر میرے جو تھے آج بہت سارے کام تھے اور آج کا جو روٹین تھا وہ بھی بہت زیادہ بزی تھا کیونکہ مجھے فریش کے صفائی وغیرہ بھی کرنی تھی تو بس اب میں فٹا فٹ سے اپنا جو ناشتہ ہے وہ بناوں گی اور اس کے بعد میں اپنے دوسرے کام کروں گی اور ناشتے میں میں آج بنا رہی ہوں پراتے ساتھ میں نے دموالے آلو بنا لیے تھے ساتھ میں چاہ تھی اور پھر کل کی جو ہے وہ دال وغیرہ رکھی تھی تو پھر میں نے وہ بھی گرم کر لیا تھا اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دھا کروں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے جو ہے وہ مبارک بات دی میرے یوٹیوب چینل میں کمنٹ کیا اس کے علاوہ میرے فیس بک کے چینل میں کمنٹ کیا اور اس کے علاوہ مجھے پرسنلی بھی بہت سے لوگوں نے میسیج کر کے جو ہے مجھے میری بیٹی کے ویزے کے ملنے کی مبارک بات دی تو میں آپ سب لوگوں کے تہہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ لوگ میری خوشیوں میں شامل ہوئے ظاہر ہے بیٹی کا ویزہ آ چکا ہے اور جو میرا داماد ہے وہ بہت جلدی اس کے ٹکٹ کرا دے گا تو اس کے جانے میں بھی بہت کم دن رہ گئے ہیں تو میں نے اپنے جب کراچی سے واپس آ رہی تھی تو اپنے بیٹے کو بھی لے آئی تھی کہ بہت کم دن رہ گئے ہیں تو اب ہم لوگ جو ہے سارے لوگ مل کر جو ہے ایک ساٹھ ٹائم سپینڈ کریں تاکہ میری بیٹی بھی یہ ٹائم کو انجوائے کر سکے اور اپنی یہاں سے بہت اچھی سی یادیں جو ہے وہ ساتھ لے کر جائے کیونکہ ظاہر ہے زاویار جو ہے اس سے ہم لوگوں کا بہت زیادہ دل لگا بہت ہے تو وہ زاویار کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کریں اور ہم لوگ سارے مل کر ایک ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ سب لوگوں کی ظاہر ہے زاویار سے بہت زیادہ دل لگا بہت ہے تو بس یہی تھا کہ جب یہ چلی جائے گی تو یہ چھٹی چھٹی باتیں چھٹی چھٹی یادیں جو ہیں اسے یاد آئیں گی اور بس کام وغیرہ میرا سارا ختم ہو گیا تھا اور آرام وغیرہ کرنے کے بعد پھر شام کی چائے پینے کے لیے ہم لوگ باہر گیراج میں آ گئے تھے اور میں نے سموزے وغیرہ منگوا لیے تھے اور میں نے کہتا چائے بنا لے ہم لوگ جو ہیں بہت اچھی اور تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو شام کی چائے ہم باہر ہی بیٹھ کر پینے گے بس یہ چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم باہر بیٹھ کے باتے وغیرہ کرتے رہے پھر اس کے بعد میں اندر آ گئی تھی اور میرے کھانے پکانے کا ٹائم ہو رہا تھا اور آج کھانے میں میں سٹو بنا رہی ہوں بیٹی کو تمہیں اتنی زیادہ سٹو پسند نہیں ہے مگر اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم ہی اب جو ہیں بہت کم دن رہ گئے ہیں تو جو جو میں چیزوں کی فرمائش کروں آو مجھے ساری چیزیں جو ہیں وہ بنا کے کھلائیں اور یہاں بھی میں جو ہو vii circumstances Doo پیاز میں نے پہلے کٹ کر کے جو ہے وہ ماں نے براؤن کر لیا تھا اس میں میں نے گرہ مسالہ ڈال دیا تا گرہ مسالہ ڈالنے کے بعد میں اسے کو ٹimos ٹومارو اس میں ادھرک لسن کا پیش ڈالوں گی اور توڑا سا سابت جو لسن ہے اس کو بھی کٹ کر کے ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد میں مسالے کو اچھی طرح بھون کے چکر ڈال دوں گی اور چکر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھونوں گے اور اس میں میں نے ہری مرچے بھی ڈال دی دی یہاں پہ یہ ہے اگلا دن اور یہاں پہ میں صبح نکل کر میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنی پودوں کو دیکھوں کہ وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے آج کل تو پودے بہت ہی زبردست ہو رہے ہیں اور میرا مالی جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے جو میرے پودوں کا بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں اور اس نے مجھ سے کھات اور مٹی وغیرہ منگوائی تھی جو میں نے اس کو کراچی سے علا کر دیا تھا تو جب اس نے یہ کھات اور مٹی وغیرہ پودوں پر ڈالا ہے تو جس کے وجہ سے پودے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں اور یہاں میں کچن میں آگئی تھی اور میں بنارہی ہوں ناشتہ اور آج ناشتے میں میں انڈے کا آملیٹ اور سلایز توس کروں گی ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد میں اپنی صفائی وغیرہ کا کام کروں گی میٹ جو ہے وہ میری جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی تھی اور میں ساتھی ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی ڈسٹنگ وغیرہ کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ساری چیزوں کو ان کے جگہوں پر ریسٹ کر دوں گی اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن نوانا مت بھولے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور پھر میں بھی آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی اور آج کی جو فرمائش تھی وہ کڑی کی فرمائش تھی کڑی میں اپنی ویلوگ میں پہلے بھی بنا چکی ہوں مگر آج یہ جو میں کڑی بنا رہی ہوں یہ میں دوسرے سٹائل سے بنا رہی ہوں ویسے تو کڑی کم از کم پانچ سے چھ گھنٹے پکتی ہے تو بہت اچھی اور مزیدار بنتی ہے مگر اگر آپ کو جھٹ پٹ والی کڑی چاہیے جو آپ کے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں بن جائے تو یہ ان کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایزی بنے گی بھی اور بہت جلدی بنے گی دہی میں نے گرینڈر میں ڈال دیا تھا اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا میرش ڈال دیا تھا ہلڈے ڈال دی تھی اور ساتھی اس میں میں نے بیسن ڈال کے گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو نکال دیا تھا یہاں پہ میں نے آئل میں جو ہے وہ کڑی پتہ سفیز زیرہ اور ثابت لال مرچے بھی ڈال دی ہیں کیونکہ میرے ثابت لال مرچے ختم ہوئی ہے تو وہ میں نے نہیں ڈالا تھا یہ دو چیزیں ڈال کر میں نے تڑکا جو ہے وہ پہلے لگا لیا تھا اور ساتھی جو دہی میں بیسن ڈال کے گرائنڈ کیا تھا اس کو ڈال دیا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں کٹی بھی تھوڑی سی پیاز ڈال دی تھی تھوڑا سا لسن ڈال دیا تھا اور لسن ڈالنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ ابھی اچھی طرح سے پکے گا اور اگر مجھے لگے گا کہ اس میں پانی کم ہو رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی وہ وقفے وقفے سے اور ڈالتی رہوں گی کڑی کو میں ہلکی آج پر رکھ دوں گی اور یہ ہلکی آج پر پکتی رہ گی کم از کم یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کڑی بنے گی اور جب یہ کڑی ریڈی ہونے واری ہوگی تو پھر میں پکوڑے وغیرہ بنا لوں گی باؤن میں میں نے بیسن نکال لیا ہے اور بیسن میں اب میں سارے مسالے جو ڈالنے ہیں وہ ڈال دوں گی اس میں نمک ڈالوں گی میرج ڈالوں گی تھوڑا سا ثابت دنیا ڈالوں گی سفیز زیرہ ڈالوں گی کٹیوی لال مرچر ڈال دوں گی تھوڑا چاڑ مسال ڈالوں گی اور تھوڑا سا سوڈا ڈالوں گی اور اس کے علاوہ ہم اس میں کٹیوی پیاس ڈال دوں گی تھوڑی سی ہری مرچر ڈال دوں گی اور اس کو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے مکس کر کے اس کے مکچر کو ڈھک کے رکھ دوں گی جب مثالہ میرا اچھی طرح سے مکچر کا جو ہے وہ مکس ہو جائے گا تو پھر میں اس کے پکوڑے بنا لوں گی اور پکوڑے بنانے کے بعد پھر میں کڑی میں ڈال دوں گی اور کڑی میں ایک بار پھر ترکر لگاؤں گی اور مزددار سا کھانا جو ہے وہ مارا ریڈی ہو گیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم کھائیں گے مزددار سی برانی اور اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا ریر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ